موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتہو ایک بڑی اور عجیب و غریب سی ویڈیو ایک بھائی نے مجھ سے شیئر کی بلکہ ایک سے زائد لوگوں نے شیئر کی اور کہا کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ انڈیا میں ایک پیرنی صاحبہ پیدا ہوئی ہے پیدا تو بتا نہیں کب سے ہوئی ہوئی تھی منظر عام پر ابھی آئی ہے اور اس نے پیچھے جو ہے وہ پیرانے پیر کے مزار کی تصویر لگائی ہوئی ہے اوپر اور نیچے خود بیٹھی ہوئی ہے بڑے بندھن کے بیٹھی ہوئی ہے ساڑھی باڑی پہن کے اب بتا نہیں کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کھلے چہرے کے ساتھ مین سٹیج پر اور آگے مرید کر رہی ہے بندوں کو اور مرید کرنے کا طریقہ اس نے یہ بنایا ہوئی ہے کہ جو اس کا مرید ہونا چاہتا ہے نا بندہ اس کو بٹھاتی اپنے سامنے رو برو اور اس کو بناتی ہار ہار بنانے کے بعد پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہے وہ تو میں نے ویڈیو میں نہیں دیکھا لیکن پھر کرتی اس سے مسافحہ یا اس کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت لیتی ہے وٹیور وٹیور طریقہ جو ہے اس کا پھر ابھی تک تو یہ سب حرام کام ہو رہا ہے نا رو برو بٹھا رہی ہے پیر نہیں مرد کو بالغ مرد کو جو اس کے لیے نا محرم ہے اس کو رو برو بٹھا رہی ہے پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ گھنونا کام یہ ہے کہ اسے گلے لگا رہی ہے گلے لگا رہی ہے اس کو یہ مرید بنا رہی ہے اپنا استغفراللہ العظیم یعنی گھٹیا پن کی حرکت کے کوئی حد ہوتی ہے یار امین اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک طرف تو استغفراللہ العظیم یہ کون لوگ ہیں جو اس کے مریدوں نے پہنچ جاتے ہیں یعنی شرم آنی چاہیے نا ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں کیا ہے یار ایک تو یہ سب سے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کے دماغ میں اوپر کیا بھوسہ بھراوا ہے کیا چک کریں دوسرا یہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے جدہ امجد ہیں ان کی اوپر مزار شریف کی تصویر لگانا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کر رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ وہ لوگ جو اہل سنت کو پسند نہیں کرتے انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ اس کی دھوم مچا دی ہے کہ دیکھو یہ اہل سنت تو ایسے ہوتے ہیں اچھا غلطی ان لوگوں کی بھی ہے جو دھوم مچا رہے ہیں کہ وہ بیسکلی یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ مکھی کی طرح کوئی اگزامپل دھونٹے رہتے ہیں کوئی غلط قسم کی اگزامپل جو اہل سنت کو یوز کر رہی ہو اس کو لے کے کہتے ہیں جی دیکھیں ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ ایسے ہے یعنی ہر ایک جو ہے وہ مومنٹ کیش کرنے میں لگا ہوا ہے ان کو پتا ہے جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اہل سنت ایسے ہوتے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ ماذا اللہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کام ان کا غلط ہے کہ ایک غلط اگزامپل کو لے کے وہ تمام اہل سنت کو اس میں رگڑ رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے صاف سترے ہیں چیتے ہیں شیر ہیں اس میں ہم نہیں جاتے کہ آپ کی تو الارٹمنٹی انگریز کی تھی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں اس بات کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین نہیں ہے اس طرح کے لوگ بیسکلی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کچھ لوگ ان کا کاروبار بند بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے دن تو چل پڑتا ہے سمجھ نہیں آتا مجھے میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا استغفر اللہ العظیم یعنی کسی کو وہم و گمان بھی کیسے گزر سکتا ہے کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے اتنا گر سکتا ہے اسی کو کہتے ہیں جی کہ آگے وہ دین بیچ رہے ہیں اور آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی I don't know یہ publicity کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے اس کو منظر عام پر لایا گیا ہے یہ کوئی stunt بھی ہو سکتا ہے you never know کیونکہ اپنی نویت کی ایک واحد ویڈیو ہے جو ہر جگہ circulate کر رہی ہے it could be a marketing strategy it could be anything کہ کچھ ایسا الگ کریں کہ کوئی تو ہوں گے نا ایسے لوگ جو اس قسم کی چیز کے پیچھ آئیں گے I don't know I don't know but anyway the bottom line is کہ وہ لوگ جو اس چیز کو اچھال رہے ہیں کہ بھئی ہم سنیوں کو بدنام کریں انہیں بھی نظر کرنی چاہیے کہ یہ کیا اچھی حرکت کر رہے ہیں ہم ایک ہوتا ہے نا بغض ایک ہوتی ہے بھڑاس یہ اس کو بغض اور بھڑاس یہ جو غلط ہے اس کو تو سب غلط کہتے ہیں اہل سنت بھی غلط کہتے ہیں اور جو اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی غلط کہتے ہیں تو غلط تو غلط ہے اور دوسرا اہل سنت کو بھی ایسی چیزوں کو کر رد بھی کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی بروک تھام کے لیے بھی اختامات کرنے چاہیے I hope I hope کہ these things don't happen یہ چیزیں نہ ہو میرے پاس frankly speak میں صحیح سے بتاؤں آپ کو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جب یہ ویڈیوز دیکھیں دو تین ڈیفرنٹ سورسز سے وہ ایک ہی ویڈیو تھی جو دو تین سورسز سے میرے پاس آئی ہے یہ الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ سکوں مسروفیت بھی تھی آج میری آج آپ چاندتے ہیں کہ میں نے کوئی آپ کو درس بھی نہیں دیا ایکسٹرا ذرا کبھی آپ سے کہتا ہوں مسروفیت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں واتس ایپ کے اوپر اپنا میسج کر کے پھر فالو اپ میسج کر دیتے ہیں ابھی تک جواب نہیں دیا ابھی تک جواب نہیں دیا تو میں نے بار بار بھی آپ سے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال کریں آپ کو میں فورا جواب دے دوں ایک تو ہمارا ٹائم ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب میں سارا وقت تو واتس ایپ پہ نہیں ہوتا میرا صرف یہی کام تو ہے نہیں اور نہ سارا وقت یوٹیوب پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو سوال کر کے بے صبرے نہ ہو جائے کریں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اتنے سارے میسجز کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی ہے کہ آپ صرف ایک اکیلے تو نہیں ہے جس نے میسج کیا ہوا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میسجز کرتے ہیں تو اسی لیے کبھی ایسے ہوتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے کبھی جواب دینے میں چند دن بھی نکل جاتے ہیں تو اینیوئے اس بات کا ذرہ خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں